بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو چاہتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو چائیں گے زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ باب برکت درخت کا تیل ہے زرہ سا نمک کھا لیں اور دس منٹ بعد ایک گلاس تھنڈے پانی کا پی لیں کچھ ہی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو چائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفاہ ہے تو وہ اپنی تمام بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو کریلہ آپ کے لئے بہترین غزہ ہے یہ نظامی نظام کو درست کرنے کے لئے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں پارپن محسوس نہیں ہوتا اگر آپ ہنسی نہ روک پا رہے ہو تو آپ چھٹکی کھٹیں تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نید آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں دالے ہمیشہ رات کے وقت کھانا فائدہ مند ہے صبح کے وقت کھانا صحت کے لئے نقصان دے ہے ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے عدب کی زیادہ ضرورت ہے خون کی کمی ہو چائے تو ایک کب گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور ایک چمس شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہے انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے کترہ کترہ پشاب آنے کی صورت میں ایک پاؤں گور زانہ کھانا مفید ہوتا ہے مہواری کی کمی ہو یا نہ ہوتی ہو تو میتھی دانا جوان رائی ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں روزانہ تین وقت آدھی آدھی چمچی کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں کیلہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے توانائی فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے ملٹھی کے استعمال سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے ملٹھی پیاس کھانسی اور بخار میں استعمال کی جاتی ہے ملٹھی کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بارہ دن تک بغیر پانی پیے بغیر دہ سکتا ہے نار کے چلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکرا چوبانے سے لرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی گرمیوں کی دوپیر کو کھانے کے ساتھ کچھا پیاس ہمرا سرکے کے کھانے سے انسان کا میتا صحت مند رہتا ہے کھانا خوب کھاتا ہے اور خوب حضم کرتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اسے یہ پوری طرح حضم نہیں ہوتا دودھ صبح کے وقت یا شام پانچ چھے بجے پیئیں رات میں اگر جلدی نید نہ آتی ہو تو ایک چھٹکی خشخاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی جائیں پر سکون نید آئے گی مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لوگ کا پانی پلاؤ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو جن کو دل کے مراز ہوں والو بخارہ کھائیں نہارمو اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھا لو دل کے مراز میں بہت مفید ہے اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فارٹ ہیں زیادہ عام کا جوس پینے سے یورو کسٹ کی بیماری ہو چاہتی ہیں اگر جڑوہ بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں پیٹ میں درد رہتا ہو تو نیہارمو دھیں کھا لو آڑو اور دھیں کٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر چاہتے ہیں گر میں جو چیزیں لکڑے کی بنی ہو ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں امرود سوتے وقت کھا لو ڈپریشن کم ہو گا ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں جلدی حمل ہو چائے گا ناخن داتوں سے کٹو گے تو دماغ کمزور ہو گا اگر آپ کی اڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بطی کا موم اپنی اڑیوں پر لگا کر صاف کر لو سا کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو رات کو بار بار پیشاہ بانا رک جائے گا اگر تھکاوٹ میں سوس ہو تو نمکین پانی پی لو ناظرین صلاحات کا استعمال دوپیر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو جوڑوں کا درد رک جائے گا املی کا شربت نہار مو پینے سے چند دنوں میں مٹاپا غائب ہو چاہتا ہے قدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نید آتی ہے ذہنی تکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ صلاحات کھاؤ ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو چائے گا ایک چھوٹا سا ٹکرا انار کے چھلکے کا چھوانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اگر پیشاو کے دوران جلن میں سوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھڑا پانی پی لیں کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو چائیں گے رات کو پانی میں املی بگو دیں پھر اس پانی سے بال دھو لیں یہ عمل ایک افتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں بال لمبے اور گنے ہو چائیں گے جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے رات کو کجور کھانے سے میدہ خوشکنی ہوگا اور نہ ہی میدہ کا کینسر ہوتا ہے جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں تھکیں گے نہیں ماں اور بچوں کے بہترین محبت چھاتی کا دودھ پیلانے سے شروع ہوتی ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پیلاتی ہیں وہ یخنی مجوائن ڈال کر پی لیں دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو سونے سے پہلے موں میں علائچی رکھ لو زندگی پر موں سے بدبو نہیں آئے گی بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چڑھنی بنا کر کھاؤ جس کی پل کے گھنی ہو وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہنے سے وہم کے بیماری لگ جاتی ہیں جو کھانے کے فوراں بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بڑے ہو چاہتے ہیں پاؤں کی تیل سے مالش کرنے سے جسم چوستے رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی تیل کھانے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں سٹرابری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہیں جو کا دلیہ بنا کر کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ